الحمدللہ وعدہ وصلاة والسلام علیہ ونبی عبادہ آج پھر کچھ درد میرے دل میں سواہ ہوتا ہے کیا کریں ہم وہ جنریشن ہیں ہم وہ نسل ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے جنہیں بتایا گیا کہ پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کے کیا حالات تھے بدیشی حکمران کے اقتدار کی زاد میں ہم پر کیا گزر رہی تھی کہ ایک طرف ہندووں کا ہم پر پریشر تھا دوسری طرف رات کو سکھ ڈکیتیاں کرتے تھے اور تیسی طرف جو بڑیرے اور جگہیدار انگریزوں کے گلام تھے اور ہم پر وہ مسلط تھے انہوں نے ہمارا جینا دوبارہ کر رکھا تھا لیکن پاکستان بنا ہم نے ازاد سرزمین پر سانس لیا اور ہم نے ایک نئی زندگی ایک نیا محول پایا ہمیں یہ ازادی یہ پاکستان اپنی جان سے بھی زیادہ پیرا ہے ہم جو آج اتنے مدد بنے بیٹھی ہیں کوئی جج ہے کوئی جرنیل ہے کوئی کمیشنر ہے کوئی امن اے کوئی ام پی اے کوئی وزیر ہے کوئی میرے جیسا موزز آدمی بنا ہوا ہے یہ سب پاکستان کی بدولت ہے اگر یہ ملک نہ را خدا نہ خستا تو یہ ساری شانش ہو کر جاتی رہ گی اور یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ آنے والے گمرانوں کے قیسہ لیس ہوں گے لیکن ہم سوید پوش لوگوں کی نہ عزتیں محفوظ ہوں گی نہ جان محفوظ ہوگی نہ مال محفوظ ہوگا نہ زمینیں محفوظ ہوگی نہ چودران محفوظ ہوگی اس لیے ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پاکستان عزیز ہے تو جب پاکستان کے مفادات کے بات آتی ہے تو ہمیں پھر کسی کیا کوئی لیاز نہیں ہے اس وقت جو مثال ہمارے ملک میں رہ جو رہی ہے وہ اس طرح کی ہے ہم جب چھوٹے سے تھے نا سکول کے چھوٹی کے ٹائم پر ہم جو انہیں ایک گیم کھیلا کرتے تھے گوہ میں اس کو شاترہ پو کہتے تھی وہ اس طرح ہوتی تھی کہ لکینیں ڈال دیتے تھے اور ایک چھوٹی سی جو اے نا اپنا اس کے برطن کے ٹکڑا چھوٹا سا ہم لے لیتے تھے اور اس کو ٹھڑے کے دریئے آگے پیشے کرتے تھے اور وہ ہم کھیل کھیلتے تھے بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی شرارتی لڑکا جو ہم سے طاقتوار ہوتا تھا یا اس کا بیہور ٹھیک نہیں ہوتا تھا ہم اس کو اپنی گیم سے نکال دیتے تھے اب ہم نے دوس کو نکالا اب ہوتا کیا تھا کہ جب ہم وہ شاترہ پو کہہ رہے ہوتے تھے وہ یک دم اس میں سارے میں پاؤں مار دیتا تھا نتیجہ تا نہیں ہوتا تھا کہ ہماری گیم ہی جو تھی وہ ختم ہو جاتی تھی اب یہ جو ہو رہے نا جس طرح کی ملک میں سیاست ہو رہی ہے جس طرح کے ملک میں سیاست دانوں کے ساتھ سلوک ہو رہے ہیں یہ دونوں فریق جس انداز میں اس ملک میں شاترہ پو کہہ رہے ہیں اس میں نہ گیم رہے گی نہ گرونڈ رہے گا تو میں بڑے درد کے ساتھ بڑے دکھ کے ساتھ بڑے ہی تکلیف دے جذبات کے ساتھ میں اپنے ملک کے عرباب اختیار سے وہ بیروکریسی ہو وہ خاکی وردی والے ہوں وہ ججز ہوں وہ پالیسی ساتھ ادارے ہوں ان سے بھی درخواست کروں گا سیاست دانوں سے بھی کہوں گا اور میں اپنے قید عمران خان سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے وہ بات جو شرف نے کہی تھی لیکن عمل شہد نہیں کیا تھا وہ آج آپ کہیں بھی اور اس پر ساتھ مل کر عمل بھی کریں کہ سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے پاکستان ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے اگر یہ خدا نہ خزتہ ملک نہ رہا تو یہ شملے یہ چودر یہ وزارتیں یہ صدارتیں یہ جرنیلیاں یہ کرنیلیاں یہ ججز یہ شان و شوقت یہ ٹوریں یہ کہاں رہیں گی دھرتی نہ رہی تو تو جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں عوام اور اداروں کے درمیان اتنی دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ملک پر کوئی افتاد آئی تو شہد پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان یہ دوری ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے ہماری ملک کی سلامتی کے لیے کوئی خطرناک نظیر پر منتج نہ ہو یہ میری دردمندانہ اپیل ہے کہ سب ملکر اس پاکستان کے لیے اپنی انہوں کو قربان کر دیں شکریہ